میری بہت پرانی ایک ویڈیو جو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اس وقت میرا تعلق مناج کے ساتھ تھا انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا میں نے روافظ کی ایک مجلس کے اندر جا کر تقریر کی تقریر کی اور کئی تقریر کی ہیں بہت سالی مجالس کے اندر تقریر کی ہیں میں مانتا ہوں یہ مجھ سے غلطی ہونے کے بعد علماء آل سنت نے بلخصوص مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد مطا صدیقی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا اور بھرے مجمع کے اندر مجھ سے رجوع کروایا وہ آخر کون سے تین منٹ تھے جو انہوں نے اسکپ کیے ہیں حضف کیے ہیں اپنی ویڈیو سے نکالے ہیں یہ تھمنل دیکھ رہے ہیں جو پرانا ہے اس میں دو ہزار آٹھ لکھا ہوگا ایک تصویر پر یہ کوئی شخصیت ہے اب یہ کسی محفل میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب القول الوسیق فی مناقب صدیق کا حوالہ پیش کر رہے تھے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جس کا نام ہے السیف الجلی علام منکرِ ولاجتِ علی کہ یہ جو ہنسلہ ملا ہے وہ شیخ الاسلام کی دروس کی وجہ وجہ ملا ہے وہ شیخ الاسلام کی دروس کی وجہ وجہ ملا ہے ایک شخص جو کہ سیدنا صدیق اکبر دیاللہ عنہ کی گستاخیہ اور توہین کر رہا ہے الال اعلان کر رہا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے میرا میناج القرآن سے تعلق ہے میں ڈاکٹر تحر القادری کے ماننے والوں میں سے ہوں کیا تحریک کا دستور منشور اس چیز کا تقاضی نہیں کرتا کہ ہم اس پر قانونی کروائی کرے کیا تحر القادری نے آج تک اس کا رد کیا کہ ایک شخص میرا نام استعمال کرتا ہے اور محاذ اللہ توہین وہ خلیفہ بلا فصل تائیدار صداقہ رضی اللہ عنہ کی کر رہا ہے آج تک کوئی قانونی کروائی کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتم و سلامن عالی کے یا رسول اللہ ناظرین اکرام آج سے چار دن قبل میں نے ایک ویڈیو کلپ ڈاکٹر تحر القادری کا فیروغ رفضیت میں کردار کے نام سے ریکارڈ کروایا تھا جس کے اندر میں نے چار اشخاص ایسے پیش کیے تھے جنہوں نے اپنی زبان سے اعتراف اور اقرار کیا تھا کہ ہمارا تعلق منحاج القرآن سے ہے اور ہم ڈاکٹر تحر القادری کے ماننے والے ہیں پھر ان میں سے ایک حضرت صاحب جن کا میں نے اس میں بیان لگایا مولانا محمد ساجد نون صاحب ان سے میرا باب میں رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ میرا تعلق منحاج القرآن سے تھا لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے آل سنت و جماعت مسلق حق کا مسلق رضا کو قبول کر لیا ہے لہٰذا میرا منحاج القرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے اپنے اس کلیب میں سے جو ان کا میں نے کلیب لگایا تھا اور ان کے لحاظ سے جو میں نے اظہار خیال کیا تھا میں نے اس کو سکیپ کروا دیا جس پر منحاج القرآن کے ایک ورکر نے اپنا ایک کلیب ریکارڈ کروایا اور اس کے اندر اس نے جس طرح کی گفتگو کی ہے اگر انسان اس کو امیق نظر سے دیکھے تو انسان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ اس طرح کی گفتگو جس کا کوئی پاؤنسر نہیں ہے اور اس طرح کی لوز گفتگو اگر انسان کوئی کرے تو آگے جو عوام ہے وہ اسے کیا تأثیر لے گی خیر جو اس حضرت نے گفتگو کی مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اس طرح کے اعتراض اٹھائے تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ حضرت صاحب جن کی میں نے پہلے ویڈیوز میں ایڈ کی تھی اور منحاج القرآن کے پریٹ فارم کے لحاظ سے جو انہوں نے اپنا ایک تأثیر پیش کیا تھا اپنے اس ویڈیو کے اندر اور ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا ان کی جو رجوع اور توبہ کے بعد کی ویڈیو ہے وہ آپ کی سماتوں کی میں نظر کرنا چاہتا ہوں آپ ایک تفعہ سمات فرما لیجئے انشاءاللہ والعزیز اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے ہمیں نور پیرا سب گھرانہ نور کا موزز سمعین و ناظرین آج کے اس میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری بہت پرانی ایک ویڈیو جو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی میں اس وقت میرا تعلق مناج کے ساتھ تھا انہی لوگوں کے ساتھ اٹنا بیٹنا تھا میں نے روافظ کی ایک مجلس کے اندر جا کر تقریر کی تقریر کی اور کئی تقریر کی ہیں بہت سالی مجالس کے اندر تقریر کی ہیں میں مانتا ہوں اس کے بعد یہ مجھ سے غلطی ہونے کے بعد علماء آل سنت نے بالخصوص مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد مطا صدیقی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا اور بھرے مجمع کے اندر مجھ سے رجوع کروایا مجھے ٹیلی فون آئے کہ آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے نہیں میرا تعلق نہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ ہے کہ جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی ہو اور نہ ہی میرا روافظ کے ساتھ تعلق ہے میں وہ ہوں جس کا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ سارے نبی شان والے ہیں سارے نبی اور سارے رسول شان والے ہیں انبیاء کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق کے اکبر ہیں پھر سیدنا فاروق کے حضر ہیں پھر سیدنا عثمان غنی ہیں پھر مولا مشکل کشا شیر خدا ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا محترم المقام عزت معاد خطیب بمثال خطیب نقتدان حضرت علامہ مولانا محمد ساجد محمود رزوی صاحب اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے مجھے ان کے بارے میں جو پتا چلا کہ یہ مسئلہ کے رضا کا جس انداز میں پرچار کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں اور نظریاتی علی سنت کے لحاظ سے جس انداز میں ان کا کردار ہے اللہ انہیں اس کا حضر عجر جزا نصیب فرمائے اللہ ان کو شرینوں کے شر سے محفوظ و مامور رکھے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی یہ ویڈیو بھیجی اللہ انہیں سلامت و باکرامت رکھے تو نظرین کرام اس منحاج القرآن کے ورکر نے اس حضرت نے جو بندہ نہ چیز پر اعتراض اٹھائے سب سے پہلے اس نے کہا کہ اس کی جو پہلی ویڈیو آئی تھی اس کی ٹیمنگ لیندھ اور ڈیوریشن دس منٹ تیرہ سیکنڈ تھی اور بعد میں اس میں سے تین منٹ کا کلپ جو ہے اس کو سکپ کر دیا گیا اور بعد میں اس کی ویڈیو یہ سات منٹ کی آپ کے سامنے ہے اب اس کو سامنے رکھ کر اس نے اعتراض اٹھایا تو نظرین کرام میں نے آپ کے سامنے وہ حضرت صاحب جو مولانا محمد ساجد محمود رزوی صاحب اطال اللہ امرا کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے توبہ رجوع کر لی اور مسلح کی حق کا مسلح کی آل سنت و جماعت کو قبول کر لیا ہے لہٰذا ان کا وہ بیان میں نے اس میں سے نکلوا دیا ہے جس پہ اس حضرت نے یہ کہا کہ یہاں پر سوال بڑا ہی قبل غور ہے کہ وہ تین منٹ کا کلپ کیوں سکپ کروایا گیا دلیل کیا دیتے ہیں یہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں اس بیان کے اندر انہوں نے یعنی مولانا محمد ساجد محمود رزوی صاحب زیدہ شرفہو نے اس مجلس کے اندر جو کتاب پیش کی تھی وہ القول الوثیق فی مناقبی صدیق کا حوالہ پیش کیا تھا تو چونکہ انہوں نے شیعوں کی مجلس میں تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بیان کیا تھا تو اس نے اس کتاب کا حوالہ جب پیش کیا اور ساتھ یہ تاثر دیا کہ یہ دیکھیں جی یہ تحر القادری کے بندے ہیں اور مجلسوں میں جا کر اس کی کتابوں کی تشہیر کر رہے ہیں تو جس پر اس کو کسی بڑے نے کہا کہ اس نے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے تو اس نے فوراں اس میں سے سکپ کروا دیا یہاں ایک بڑا قابل غور سوال بنتا ہے وہ یہ کہ وہ آخر کون سے تین منٹ تھے جو انہوں نے سکپ کیے ہیں حضف کیے ہیں اپنی ویڈیو سے نکالے ہیں وہ بات بڑی توجہ سے سنیے گا یہ تھمنل دیکھ رہے ہیں جو پرانا ہے اس میں دو ہزار آٹھ لکھا ہوگا ایک تصویر پر یہ کوئی شخصیت ہے میں واللہ انہیں نہیں جانتا میری ان سے کوئی شناسائی نہیں ہے اب یہ کسی محفل میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب القول الوسیق فی مناقب صدیق کا حوالہ پیش کر رہے تھے اب انہوں نے یہ اپنی ویڈیو میں شامل کیا اور کہا کہ دیکھیں رفضیوں کشیوں کی مجلس میں جا کر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور مجالس جا کر پڑتے ہیں اب وہ عالم دین ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کر رہے تھے اب ان کے بقول وہ مجلس تھی کوئی ثبوت اس میں نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن مجلس میں ہی اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر رہا ہو خلیفہ بلا فصل کی تو ان کا تو سارا دعویٰ منفی پروپیگنڈا وہ دھرے کا دھرہ رہ جائے گا تو کسی ان کے بڑے نے وہ ویڈیو دیکھ کر انہیں فون کیا ہوگا کہ خدا کے لیے جھوٹ بھی وہ بولا کریں جس کا کوئی سرق اور پیر ہو تو انہوں نے اپنے بڑوں کی بات پر عمل کرتے ہوئے ویڈیو سے وہ تین منٹ کے حصے سکپ کر دیئے جو مجالس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو مقام و مرتبے کو بیان کر رہے تھے اب اس پر مجھے بڑی ہنسی آئی کہ اس شخص کی تحقیق اور ریسرچ کتنی ہے کہ اس بیچارے کو اتنا پتا نہیں ہے کہ جو میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے اب کی بات میں نہیں کر رہا پہلے چونکہ اب تو وہ حضرت صاحب رجوع اور توبہ کر چکے ہیں مسئلہ کے سنت مسئلہ کے رضا کو قبول کر چکے ہیں لہذا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک میرے تک ان کی بابسوک ذرہ سے خبر نہیں پہنچی تھی کہ انہوں نے مسئلہ کے آل سنت کو قبول کر لیا ہے اس وقت جو میں نے ان کی ویڈیو لگائی تھی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اور ساتھ یہ بھی غور سے دیکھئیے کہ اس کے اندر انہوں نے کون سی کتاب پیش کی تھی جو کہ تحر القادری کی کتاب ہے وہ پیش کی تھی یہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جس کا نام ہے یہ میرے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تحر القادری نے لکھی ہے یہ ناظرین کا نام آپ نے سماعت فرما لیا اب یہاں پہ صرف میں یہی کہوں گا کہ شوب داگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے لیکن یہاں پر میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے جو کتاب القول الوسیق فی مناقب صدیق خود بھی پیش کی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے خود ایک ہمیں بطور حوالہ پیش کی ہے تو میں ناظرین کو اسی کی دکھائیوں کتاب میں سے یہ حوالہ دکھا دیتا ہوں کہ تحر القادری کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات کے لحاظ سے خلیفہ بلا فصل ہونے کے لحاظ سے کیا نظریہ ہے اسی کتاب القول الوسیق فی مناقب صدیق کا جو پیج نمبر فورٹی ون ہے وہ دیکھ لیجئے اور خود پڑھ لیجئے کہ وہاں پر یہ حضرت یعنی تحر القادری صاحب کیا لکھتے ہیں آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں ناظرین کرام اس کے بعد اس حضرت نے یہ اعتراض کیا کہ دوسرے نمبر پہ ایک مقدس قازمی نامی شخص ہے اس کا انہوں نے حوالہ پیش کیا اور کہا کہ یہ بھی جی تحر القادری کا شگرد ہے ساتھ پھر جو تمہید باندھی کہ اگر آپ کے گھر کوئی رمضان میں افطاری کے لیے آ جائے تو یقیناً آپ اسے افطاری کروائیں گے اس کو پاس بٹھائیں گے کھانا بھی پیش کریں گے اگرچہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف بھی ہو تیسرا نام لیا مقدس قازمی کا اب میں اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات ارس کر دوں کہ اگر رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت میں آپ کا کوئی دوست آباب یا عزیز یا دلی محلے کا رشتہ دار جو بھی ہو آپ کے گھر آئے آئے بھی دور سے افطاری کے وقت میں تو کیا آپ اسے افطاری نہیں کروائیں گے لازمی بات ہے آپ اسے افطاری کروائیں گے اور افطاری کے بغیر اسے نہیں جانے دیں گے جو اگر میمان آ جاتا ہے تو اسے دروازے سے نہیں بھیجا جاتا چاہے آپ کی اس سے نرازگی ہی کیوں نہ ہو یہاں پر میں ناظرین کرام یہ وضعت کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی سے دنیاوی لحاظ سے عداوت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ نرازگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ الحبو فی اللہ والبغض فی اللہ اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے لیکن وہ شخص جو کہ گستاخے صحابہ ہے اس کے ساتھ انسان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے کیا اس حضرت کو سرکار دو عالم وہ فرمانے علی شان یاد نہیں ہے کہ جس میں میرے معبو علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے اصحاب پر سب وہ شتم کریں گے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو جم مر جائیں ان کی جنازے بھی نہ پڑھو مریض ہو جائیں ان کی آیادت بھی نہ کرو ان کے ساتھ نکاہ بھی نہ کرو تو جس شخص کا یعنی مقدس قازمی کا میں نے حوالہ پیش کیا وہ حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات کے لحاظ سے کیا کہتا ہے پہلے بھی اس پر میں ایک قلب بنوا چکا ہوں لیکن آج میں پھر اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ بھی آپ سمات کر لیں دیکھیں سیفی علی خان نے کچھ کسی کا نام لیا لیا کسی نے تو انہیں کس طرح پتا چاہ لگیا وہ جان دے سب کچھ نے لیکن اگر اے ساڑیاں گلہ منن لگ من انہیں دہتے مذہبی ختم ہو جائے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا اب یہ شخص جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات کے لحاظ سے کس طرح کا نظریہ رکھتا ہے اب یہاں پر سرکار کا وہ فرمان بھی جو کہ ترمزی شریف میں موجود ہے میرے معبو علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میری اصحاب میں سے میری کسی صحابی پر سب وہ شتم کرتے ہیں تو تم ان کی شر پر لانت بھیجو اب اس مقدس قازمی کا نظریہ آپ نے دیکھ لیا اس پر تو لانت بھیجنی چاہیے تھی اس کی شر پر لانت بھیجنی چاہیے تھی لیکن یہ حضرت اور ان کا جو ادارہ میں ناج القرآن ہے وہ ایسے گستاخانے صحابہ کو اپنی سٹیجوں پر جگہ دے کر انہیں پھر میمان نوازی کا بھی شرف بخشتے ہیں اب ناظرین کرام اس کے اندر بات بڑی قابل غور ہے اس نے کہا کہ جی مقدس قازمی انہیں وہاں پر ایک شیر پڑا تھا شیر کیا تھا کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے تمہارے جینے سے اس نے کہا کہ جی وہ آل پاک آل بیتیت آر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہا تھا تو اس کو وہ شان معاذ اللہ سمع معاذ اللہ حضم نہیں ہوئی جس پر اس نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ جی وہ تحرقادری کا شاگرد ہے قرناط کا جو شیر علامہ صاحب نے اپنی ویڈیو میں دکھایا وہ سنیں وہ یہ تھا کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے اب اس شیر پر حضرت صاحب جرہ کر رہے ہیں بھئی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی آل سے کسی کو مودت نہیں ہے تو اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا آپ کا نہیں ہے تو آپ ہماری اصلاح کر دیں تاکہ ہم پھر آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکیں جبکہ الحمدللہ میں بڑے ہی یہ وسوق اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جتنی آل پاک آل بیتیتہ رضی اللہ عنہ ان کی محبت اور ان کی عزت و نموس پر پہرہ دینے کا جذبہ ہمیں ہمارے قائد قائدی علیہ سنت حضور مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف واصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ زیدہ شرف ہو نے سکھایا اور پڑھایا ہے شاید اتنا کسی نے کسی کو نہ پڑھایا ہو آپ دامت برکاتم العالیہ نے جو لکھا فرماتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلا قرآن کی ہماراز ہے اطرد رسول کی الحمدللہ ہمارے خون میں اور رگ رگ میں آل بیتیتہ رضی اللہ عنہ ہم کی محبت پیار عشق سریت کیا ہوا ہے آپ اپنی خیر مرائیں تو ناظرین کرام اس نے کہا کہ جی اس مقدس قازمی نے آل پاک کے بارے میں شیر پڑھا اس سے وہ شیر عظم نہیں ہوا معاذ اللہ جبکہ اس اپنے بیان کے اندر جو میں نے ویڈیو اس کی لگائی تھی ایک دفعہ آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اس نے شیر نہیں پڑھا بلکہ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ یہ جو میں کھل کے بات کر رہا ہوں یہ سارا فیض شیخ الاسلام ڈاکٹر تحر القادری کے دروس کا ہے اور تیسرا سیمپل یہ ایک ملعون مقدس قازمی نام تو اس کا مقدس ہے لیکن کام کے لحاظ سے یہ نجاست اور غلازت کا ایک پلندہ ہے اس نے کس سٹیئے سے تربیت پائی ہے اور اب یہ کہاں ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے جب موید مجیستی اجمیری رحمت اللہ میں دیا جانے لگا تو میں نے یہ بات علماء بیٹھتے مشاعر بیٹھتے یہ کہی کہ یہ جو حوصلہ ملا ہے وہ شیخ الاسلام کی دروس کی وجہ سے ملا ہے وہ شیخ الاسلام کی دروس کی وجہ سے ملا ہے کہ آج میں چونکہ یہ کچھ موہ پہ بات ہو جاتا ہے اگر میں نے ایک بات کہی یہ سافت زیادہ سافت جانتے ہیں امام شافی رحمت اللہ کے بعد میرے اپنا ناقصی مطالعہ اس کے بعد اگر آل پاک کے حوالے سے اگر کھل 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 بات ہوئی ہے تو میں بالکل بلا جیجر یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ وہ بات مرحاج القرآن کے سرفرس جناب شیخ الاسلام جناب دکٹر تحرکات کے مدازم جناب آپ نے دیکھا اس کے اندر اس نے شیئر نہیں پڑا اور جو میرا اس سے محل استدلال تھا میں نے اس کے کلپ سے جو ناظرین کے سامنے چیز رکھی تھی یہ تھی کہ آج جو میں کھل کر بیان کر رہا ہوں تو یہ شیخ الاسلام دکٹر تحر القادری کی وجہ سے کر رہا ہوں اور اس کے دروس میں بہنے کی وجہ سے مجھ میں تینیمت آئی ہے پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امام شافی علی رحمہ کے بعد اگر کسی نے کھل کر اس طرح کے بات کی ہے تو وہ تحر القادری ہے میرا محل استدلال یہ تھا اب اس حضرت نے یہاں جو میرا محل استدلال تھا اس سے روح گردانی کرتے ہوئے خلطیں مبس سے کام لیا اور ناظرین کا جو سوچ کا رخ تھا وہ دوسری طرف کر دیا اور ناظرین اکرام پھر اس نے کہا کہ اس نے احمد رضا سلطانی کا ایک حوالہ پیش کرتے ہوئی ہے کہا کہ یہ بھی تحر القادری کا شگرد ہے جو کہ وہ تو رافظی ہے شیعہ ہے اور اس وقت قرون کی حراست میں ہے اس نے سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ عنہ کی شان اکدس میں توہین اور گستاخی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس ملعون اس بدبخت نے تائیدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ عنہ کی شان اکدس میں توہین گستاخی کی ہے لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ وہ تو رافظی شیعہ ہے شیعہ کیسے تحر القادری کا شگرد ہو سکتا ہے اور پھر اس کا ذاتی پوئنٹ آ ویو ہے اس کا تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسے ہی اس نے وہ یاسی رافظی کے بارے میں کہ اس کا تعلق ہے یا نہیں تھا یا نہیں اس کا میں تفصیلی ایک جواب دے چکا ہوں اب میرا اس حضرت سے بڑے ہی محبت بڑے انداز میں یہ ایک سوال ہے کہ جنب من مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ کمپنی آپ کی ہو اور اس کا لوگو کوئی دوسرا انسان اپنی پروڈکٹ پہ لگا کے اس کی اندر جو اس نے دو نمبر چیزیں ڈالی ہیں وہ لوگوں کو پیش کرتا ہے تو اس سے کمپنی آپ کی بدنام ہوگی یا وہ بدنام ہوگا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی سنت کا خطیب ہوں علی بیت کا وکیل ہوں اور ڈاکٹر تحر القادری کے ماننے والوں میں میرا شمار ہوتا ہے منحاج القرآن سے میرا تعلق ہے اور اس وقت اس کا تعلق تھا یہ پہلے رفضی شیعہ نہیں تھا اس وقت اس کا منحاج القرآن سے تعلق تھا جناب من اس کی تحقیق کیجئے اس وقت یہ منحاج القرآن کی سڈیجوں پر بھی جاتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ رفضیوں کے چرنے میں بھی چرتا تھا بقول جناب کے ایک لمحے کے لئے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ان کا پوینٹ آف ویو ان کا نظریہ ان کا قول ان کا فعل وہ اس کی ذاتی ذمہ دار ہیں تحریک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا اس سے تحریک کا جو دستور اور منشور ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جو کوئی بھی ہمارا نام استعمال کرتا رہے جس طرح کے بھی نظریات لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے ہم اس پر کوئی قانونی کروائی نہیں کریں گے ایک شخص جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے میرا منعج القرآن سے تعلق ہے میں ڈاکٹر تحر القادری کے ماننے والوں میں سے ہوں تو کیا تحریک کا دستور منشور اس چیز کا تقاضی نہیں کرتا کہ ہم اس پر قانونی کروائی کرے کیا تحر القادری نے آج تک اس کا رد کیا کہ ایک شخص میرا نام استعمال کرتا ہے اور محاذ اللہ توہین وہ خلیفہ بلا فصل تائیدار صدا کرتا رضی اللہ عنہ کی کر رہا ہے آج تک کوئی قانونی کاروائی کی گئی تین بندے جو میں نے پیش کی ہیں چوتھے تو الحمدللہ مسئلہ کے رضا کو قبول کر چکے اللہ عنہ استقامت نصیب فرمائے یہ تین بندے آج بھی رفضیت کو پرموٹ کر رہے ہیں اور علال اعلان صحاب اکرام علی ملدوار پر تبر نہ کر رہے ہیں منحاج القرآن کا نام استعمال کر رہے ہیں میرے محترم اگر آپ واقعی مخلص ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا منحاج القرآن کی پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو علال اعلان اعلان برات کا اظہار کر کے ان پر قانونی کروائی بھی کرنی ہوگی کہ ہماری تاریخ کو یہ بدنام کر رہے ہیں میرے محترم میں ایسے کام نہیں چلے گا اور الحمدللہ میں نے جو اپنی اس ویڈیو کلپ میں جو جو آوالے دیئے تھے میں نے ان کا ڈیفینڈ کیا ہے میں نے ان کا دفاع کیا ہے اور اب بھی جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا میں ذمہ دار ہوں لیکن جو تم نے اس میں خلط مبسے کام لیا دروگوئی کز بیانی سے کام لیا ہے یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اپنے گربان میں جنگ کیے اب کہاں کھڑے ہیں اور کس تحریک کے دفاع اور کس تحریک کے قید کے دفاع میں آپ آئے روز اپنی جو صلاحیتی ہیں وہ صرف کر رہے ہیں یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے ناظرین کرام آپ نے بھی دیکھ لیا مجھ پر جو اس حضرت نے اعتراض کیے تھے میں نے الحمدللہ باقیدہ حوالہ جات کے ساتھ میں نے آپ کی سماتوں کی نظر کیے ہیں انشاءاللہ بعد میں بھی جو بھی ہماری ویڈیو آئے گی اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر انعیت سے ہم اس کو پورے تحقیق کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ ہم پیش کریں گے اور جو کچھ اس میں ہم نے پیش کیے یا کریں گے اس کا دفاع اور ڈیفینڈ بھی کریں گے اللہ کے فضل سے میری دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ مسئلہ کے حقہ آل سنت و جماعت کو عروج نصیب فرمائے اور جو بھی مسئلہ کے رضا مسئلہ کے آل سنت کا دفاع کر رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے علماء حقہ آل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی میرے قائد کہہ دے آل سنت حضور کرن ظلمہ بحرور علوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم القدسیہ کا سایہ آل سنت پہ تعدیر کہہ مدہم فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان کی افکار آریہ کو عام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے حق بیانی کی نہیں ہے جن زبانوں کو لگن عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے وما توفیقی اللہ باللہ